اگر آپ کو یاد ہو تو دوہجار بارہ سے پہلے یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ 21 دسمبر دوہجار بارہ کو ہماری دھرتی کا انت ہو جائے گا جو کتنی صحیح تھی یہ آج ہم سب جانتے ہیں لیکن دوہجار بارہ سے پہلے بہت ساری لوگ اس بات پر وشواس رکھتے تھے لیکن دوستو 18 دسمبر دوہجار بارہ کو دنیا کی کئی حصوں میں اور راجستان کے جوتفور جلو میں کچھ ایسا ہوا جس سے لوگوں کا وشواس اور پکہ ہو گیا کہ ہاں سچ میں دنیا خط ہونے والی ہے دراصل 21 دسمبر دوہجار بارہ کے ٹھیک تین دن پہلے 18 دسمبر دوہجار بارہ کو دوپہر کے سمیں دنیا کی کئی حصوں میں اور راجستان کے جوتفور سہر میں ایک ایسی عجیب سی آواز سنائی دی جو اتنی جیدہ تیز تھی کہ کچھ دیر اور رہتی تو ساری بیلڈنگ کے سی سے ٹوٹ جاتے لیکن اتنی جیدہ تیز آواز آئی کہاں سے اور جانس سے بھی کچھ ہی پتہ نہیں چلا لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دن ایئر فورس نے نیا ویمان ٹیسٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ آواز آئی لیکن ایئر فورس نے اس بات کے لیے ساپ ساپ منہ کر دیا اور اب آتی ہے سب سے عجیب بات اس گھٹنا کے لگ بک چار مہینے بعد ناسا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان آوازوں کا ایلین سے کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ناسا نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہوگی